رمضان 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم پروگرام فضائل رمضان میں آپ کا خیر مقدم میں ہوں ڈاکٹر اثر قسیم آپ کا میز پان اللہ رب العزت نے قرآن حکیم فرقان مجید میں فرمایا اور نماز قائم کرو اور زقاة ادا کیا کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کیا کرو ناظرین اکرام آج ہمارا موضوع ہے ارکان اسلام کا تیسرا اہم روکن زقاة اور حسب روایت ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے پیارے قبلہ عالم باعمل ایک روحانی شخصیت جناب پیر محمد حسان حسیب الرحمن دام مرکاتہم آلیہ بہت شکریہ پیر صاحب آپ کیسے مزاج ہیں آپ کے خیریہ سے ہیں ناظرین اکرام آج ہم زقاة کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پیر صاحب کے افکار عالیہ سنیں گے پیر صاحب اس ماہ مقدس میں لوگ نماز اور روزہ کے ساتھ زقاة ادا کرنے کا احتمام بھی کرتے ہیں اور اپنے مال کی زقاة نکالتے ہوئے حق داروں تک وہ زقاة پہنچاتے ہیں آپ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں زقاة کا مفہوم واضح کیجئے اور چونکہ قرآن کا اسلوب بہت وسط کا حامل ہے اور زقاة کے لیے صدقہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے لہٰذا اس کے درجات بھی بتائیے اور ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ زقاة کا مفہوم کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی حبیب اللہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب یقیناً آج کا عنوان جو آپ نے جس کا انتخاب فرمایا بہت احمیت کا حامل ہے اور جیسا آپ نے فرمایا اس مہینے میں تو اس کے احمیت کئی گناہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نفل کے ثواب کو فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور فرض کو ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے تو اس میں اس کے احمیت اور اس کا جو فوائد ہیں وہ ستر گناہ بڑھ جاتے ہیں اور بالخصوص میں جواب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا ان حالات میں جب کوئیڈ نائنٹین کی وجہ سے غرابہ مساقین اور صفیت پوش لوگ ان کی یہ حالت ہو گئی ہے معاشی حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ گھر کا چولہ چلانے سے بھی خاصر ہو گئے ہیں ان حالات میں اس عنوان کی احمیت بھی بہت زیادہ ہے اور اس کا عجر و ثواب بھی کئی گناہ بڑھ جاتا ہے آپ نے فرمایا زکاة کا معنی اور مفہوم اور صدقے کے درجات قرآن قریم کے مطابق میں اختصار کے ساتھ اس کا جواب ارز کروں گا زکاة کا لغوی معنی پاکیزگی ہے پاکیزگی چار لغوی معنی زیادہ جو احلی لقت ہیں انہوں نے بیان فرمائے اس کے کئی معنی ہیں چار اہم معنی بیان زیادہ کیے گئے ایک پاکیزگی نمو گروت اضافہ اور برکت یہ چار معنی اس کے بیان کیے اہل لغت نے اس کو پاکیزگی اس کا مراد اس وجہ سے بھی ہے پاکیزگی اس کی مراد اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ یہ مال کو پاک کرتی ہے اچھا مال کو پاک ایسے نہیں کرتی کہ کوئی رزق حرام کمال ہے حرام مال کمال ہے اور زکاة دے کے سمجھیں مال پاک ہو گیا ایسے نہیں وہ اس کے لیے پاکیزگی کا باعث بن جاتی ہے مال ایسے پاک ہو جاتا ہے اس کا باقی مال کے وہ شر سے پاک ہو جاتا ہے اس سے نقصان سے انسان بچ جاتا ہے اور وہ پاکیزگی اس لیے بھی ہے کہ وہ انسان گناہوں سے پاکیزگی دیتی ہے نمو یعنی یہ گروت اس کو گروت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مال کو بڑھاتا ہے مال کم نہیں ہوتا اضافہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جو زکاة دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ اطا فرما دیتا ہے مال میں برکت اطا فرما دیتا ہے اس لیے حضور علیہ السلام کے حدیث ہے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں زکاة دو اس سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال میں برکت آتی ہے اللہ تعالیٰ زکاة دینے والے کے مال کو بھرا دیتا ہے اور زکاة کا استدہ ہی معنی یہ ہے کہ وہ مال جو حد نصاب تک پہنچ جائے کسی بھی مسکین کو اس کے مقررہ حصے کا مالک بنا دینا اس کو زکاة کہتے ہیں اور علامہ ابن عابدین حنفی شامی فتاوہ شامی میں کہتے ہیں کہ زکاة کا لغوی معنی پاکیزگی اور بھڑنا ہے لیکن زکاة کا شریع معنی یہ ہے کہ کسی بھی مسکین کو مال کے اس حصے کا مالک بنا دیا جائے جس کو حضور علیہ السلام نے مقرر فرمایا اس کو زکاة کہا جاتا ہے دوسرا آپ نے سوال فرمایا کہ اللہ قریم نے قرآن میں زکاة کو صدقہ بھی ارشاد فرمایا اور ویسے بھی اگر ہمارے گھر میں کوئی مشکل ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بھئی صدقہ دے دو کوئی بیمار ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بھئی اس کا صدقہ دے دو کوئی خوشی آئے تو ہم کہتے ہیں شکرانے کا صدقہ دے دو کوئی غم آ رہا ہو تو ہم کہتے ہیں غم سے نجات کے لیے صدقہ دے دو کسی کو اسحال سواب کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں صدقہ دے دو مشکل میں ہو تو منت مانتے ہیں نظر مانتے ہیں ترین رکن زکاة ہے چوتھا حضور نے حج فرمایا اور پانچمہ رمضان کے روزوں کو قرار دیا بخاری میں یہ حدیث موجود ہے جس سے زکاة کی احمیت اور فضیلت نمائن ہوتی ہے جب حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر روانہ فرمایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم وہاں جاؤ تو سب سے پہلے ان کو عقیدہ توحید پر ایمان لانے کی دعوت دینا جب وہ عقیدہ توحید پر ایمان لے آئیں تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر پانچ نمازیں فرض کی ہے جب وہ نمازیں قائم کر لیں تو پھر انہیں تیسری اہم ترین چیز پھر تیسرا ان سے سب سے پہلے انہیں یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکاة فرض کی ہے جو انہی کے غریبوں انہی کے امیروں سے لے کر انہی کے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی انہی کے غریبوں میں تقسیم کی جائے گی اس سے پتا چلتا ہے کہ زکاة کی اسلام میں کتنی احمیت ہے تب تک کسی ایمان والے کا ایمان پائے تقمیل تک نہیں پہنچتا جب تک وہ زکاة ادا نہیں کرتا اگر وہ صاحب نصاب ہے ترقیب و ترہیب میں یہ حدیث موجود ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تمہارا تمہارے مال سے زکاة ادا کرنا تمہارے ایمان کی تقمیل کا ذریعہ ہے تمہارے ایمان کی تقمیل کا ذریعہ ہے اور تبرانی میں موجود ہے صحابی نے حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صاحب نصاب ہیں اور اس نے اپنے مال کی زکاة ادا کر دی آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اپنے مال کو ہر شر سے دور کر لی ہے میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں پیر صاحب آپ کے گفتگو سے کہ زکاة ایک ایسا رکنے اسلام ہے کہ جو بیق وقت حقوق اللہ میں بھی شمار ہو جاتا ہے اور حقوق اللہ میں بھی شمار ہو جاتا ہے ماشاءاللہ بہت خوب تشریح آپ نے کی جب اللہ رب العزت کی طرف سے پیر صاحب یہ زکاة فرض کر دی گئی اور جناب رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اعلان فرما دیا تو پھر یقیناً اپنے مال سے اسباب سے ڈھائی فیصد نکال کر لوگ لے آئے کہ زکاة ادا کی جائے لیکن آپ یہ فرمائیے ہمارے ناظرین کے لیے کہ وہ کون سی شرائط ہیں اس فرض کی ادائیگی کے لیے ان کو پورا کرنا ضروری ہے اہل اسلام کے لیے اس کے آٹھ شرائط فقہہ نے بیان فرمائے ہیں کہ یہ آٹھ شرائط ہیں یہ آٹھ باتیں جس میں موجود ہوں اس پر زکاة فرض ہے سب سے پہلے مسلمان پر زکاة فرض ہے ظاہر ہے کافر پر زکاة فرض نہیں ہے پھر آقل ہونا ضروری ہے پاغل پر زکاة فرض نہیں ہے تیسرا اس پر زکاة فرض نہیں ہے تیسرا بالغ ہونا ضروری ہے نہ بالغ بچے کے پاس اگر کسی ذریعے سے مال آ بھی جائے تو اس پر زکاة فرض نہیں ہوگی بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کے لیے کچھ چیزیں رکھوا دیتے ہیں یا ان کے نام کر دیتے ہیں تو نبالک بچے کے پاس مائیں بچیوں کے نام سونا کر دیتی ہیں نبالک بچے کے نام پر وہ زکاة نہیں ہوگی پھر آزاد ہونا ضروری ہے پہلے ادوار میں جو غلامی کا تصور تھا غلام پر زکاة فرض نہیں تھی پھر صاحب نساب ہونا ضروری ہے صاحب نساب ہونا ضروری ہے پانچمہ مال کا مالک ہونا ضروری ہے مثال کے طور پر اگر میرے پاس کسی کی امانت ہے تو پھر میں نے اس امانت میں سے زکاة نہیں دینی وہ جس کی امانت ہے وہی ذمہ دار ہوگا ساتمہ مال کا کرز سے پاک ہونا ضروری ہے اگر کسی کے پاس دو لاکھ روپیہ ہے اور تین لاکھ اس پہ کرز ہے وہ پہلے اپنا کرز ادا کرے گا کرز ادا کرے گا اور آٹھمہ مال پر پورا سال گزر جانا ضروری ہے یہ بہت اچھی وضاحت آپ نے کی آٹھ نقاط جو آپ نے بتائے ہمارے ناظرین کو یقیناً پتا چلے اور ان کی معلومات میں بھی ظاہر ہے اضافہ ہوا پیر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج کے اس دورے کشا کش میں جب مہنگائی بھی زوروں پہ ہے اور ایک مخصوص طبقہ جو ہے سفید پوش طبقہ جس کو کہتے ہیں ان کے لیے ضروریات زندگی کی اشیاء خریدنا بھی مشکل ہو رہا ہے تو ایسے حالات میں آپ نے ابھی فرمایا کہ صاحب نصاب ہونا ضروری ہے زکاة کی ادائیگی کے لیے تو پھر صاحب نصاب کون ہے اس کی بھی ذرا وضاحت فرمائیے گا قبلہ نکٹ صاحب ہر وہ شخص جس کے پاس ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون تولے چاندی یا اس کے برابر رقم یا اس کے برابر مال تجارت ہوگا وہ صاحب نصاب ہے صاحب نصاب ہے